آج آزاد کشمیر کے پونچ دوین میں بھی ایک نئی تاریخ رقم کی جاری ہے کہ یہاں پار اکتی سال کے بعد بلدیاتی انتخبات کا آغاز ہو چکا ہے یہ بلدیاتی انتخبات کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں پونچ کے چار اضلاع کے اندر پولنگ ہو رہی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں تحصیل دیرکورٹ کا علاقہ ہے اور یہ ہیلسرون یونین کونسل ہے اور مناسا سکول ہے گرز ہائی سکنڈی سکول مناسا اور یہاں پر پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور سب سے ہی یہاں پر لوگ پہنچنا شروع ہو چکے تھے کیونکہ اس علاقے میں سردی زیادہ ہے اس کے باوجود لوگ بروقت پہنچے اور یہاں پر پہلا ووٹ آٹھ بجے وقت مقرد کیا گیا تھا اس پر پول ہوا البتہ آزاد کشویر کے جو بالائی علاقے ہیں جس میں زلہ حویلی ہے اس میں کیونکہ دور افتادہ علاقے ہیں اور یہاں پر برف باری بھی ہے پارو بار اور جس کے نتیجہ میں لوگوں کو گروں سے باہر نکلنے میں اور بالخصوص سردی کے باہر سے صبح صبح پولنگ سٹیشن پر آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے اور پہنچ کے جو دیگر اضلاع ہیں ان میں بھی کیونکہ یہ پہالی علاقے ہیں بہت زیادہ پاری علاقے ہیں اور یہاں پر سردی کی شدت ہے اور کئی علاقوں میں درجہ رہت زیاد کے وقت جو ہے وہ مانس تک پہنچ جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابھی صبح کا وقت ہے لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گروں سے نکل کر پولنگ سٹیشن کی طرف رخ کر رہے ہیں اور اسے پولنگ کو جو ہے ازادانہ اور منصفانہ انعقاد کے لیے جو سیکیورٹی بھی سخت ہے سیکیورٹی کے فرائد انجام دے رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ذابطہ اخلاق ہے یہ انتائج سخت ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی امیدوار یا اس کا حامی اگر پولنگ سٹیشن کے ساتھ بتمیزی کرے گا یا پولنگ بیگ یا پولنگ بکس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا یا لڑائی جگڑا کرے گا تو وہ اس کا جو امیدوار ہے اس کو ناہل قرار جائے دیا جائے گا اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو مدفرہ بادوین کے انتخبات پور امد ہوئے آج یہاں سے لوگ بھی پردیوش ہیں کہ انہیں ایک اتیس سال کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی انتخبات میں حصہ لینے اور وورٹ ڈالنے کا حق ملا ہے اور آج کوشش یہی ہوگی لوگوں کی کہ وہ پور امد ہیں اور کسی قسم کی انگامہ ادائی اور لڑائی جگلے سے اتناب کریں جی ٹھیک ہے امتیازوان آپ نے تفسیلی طور پر آگا کیا بہت شکریہ آپ کا